اگنی پت سکیم کے علاوہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے جریعے آپ سینہ میں برتی ہو سکتے ہیں بارتی سینہ میں برتی کے لیے شروع کی گئی اگنی پت سکیم کا کافی بیروت ہو رہا ہے ایسے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگنی پت سکیم کے علاوہ کن طریقوں سے آرمی میں حصہ لے سکتے ہیں بارتی سینہ میں برتی کے لیے شروع کی گئی اگنی پت سکیم کو لے کر کافی ببال ہو رہا ہے اس سکیم کو لے کر کئی طرح کی پرتی کے لیے آ رہی ہے اور ایک بڑا بڑا اس کے بیرود میں بھی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سکیم کے جریعے انٹری لینے پر وہ صرف چار سال ہی سینہ میں کام کر پائیں گے اور ان کا سپنا دورہ رہ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سینہ میں صرف اگنی پت سکیم کے جریعے ہی انٹری لی جا سکتی ہے آپ کئی دوسرے طریقوں سے بھی سینہ میں برتی ہو سکتے ہیں اور دیش رکشہ میں اہم بھومی کا نواز سکتے ہیں ایسے میں آج بات کرتے ہیں کہ سینہ میں کن کن طریقوں سے انٹری لی جا سکتی ہے اور ایک سیمیت عمر کے بعد بھی لوگ سینہ میں انٹری لے سکتے ہیں تو جانتے ہیں سینہ میں انٹری کے لیے کون کون سے طریقے ہیں اور کب کب ان کے لیے پلائی کیا جا سکتا ہے تو پہلا اپسن ہے ہمارا انڈی ایت انڈی یعنی نیسلل ڈیفیرس اکینڈی انڈی کی پرکشہ کے جریعے سولہ سال سے انیس سال تک کے امیدوار اس پرکشہ میں حصہ لے سکتے ہیں وہیں بارمی پاس ویدارتی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اگر کسی کا سپنا وائیو سینہ یا نو سینہ میں جانے کا ہے تو اسے فیجکس یا میت کے ساتھ بارمی پاس کی ہونی آف سکھ ہے UPSC کی اور سے آئی جیت ہونے والی اس پرکشہ میں دو پیپر ہوتے ہیں پھر انٹرویو ہوتا ہے اسے پاس کرنے والے امیدواروں کو ٹریننگ کے بعد پوسٹنگ دی جاتی ہے اور وہ سینہ میں جانا چاہتے ہیں وہ سیڈیس کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں اس میں چوبیس سال تک کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں لیکن الگ الگ فورس کے حساب سے عمر میں بدلاؤ بھی ہے ساتھ گریجویشن کی ڈگریوی آف سکھیں اور اس میں بھی پہلے لکھی طور بعد میں انٹرویو کو پاس کرنا ہوتا ہے پھر ہمارا نیچٹ تیسرا اوپسن AFCAT یہ ہے ائر فورس میں سرویس کرنے کے اچھک امیدواروں کے لیے ہے اس میں بیس سے چوبیس سال تک کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں اور اگر پائلٹ لائسنس ہے تو چوبیس سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشنل کوالکیشن کی بات کریں تو فلائنگ برانچ کے لیے باروی کلاس میں میت اور فیزکس میں پرتیک میں نیویتن پچاس پرشنٹ اگر ہونے چاہیے اس میں الگ نگ پوسٹ یا سرویس کی حساب سے کوالکیشن میں بدلاؤ بھی سمبب ہے پھر ہمارا چوتھا اوپسن تیریٹوریل آرمی اگر آپ عمر شیمہ پار کر جاتے ہیں تو آپ کو تیریٹوریل آرمی برتی کی جریعے بھی سینہ میں انٹری مل سکتی ہے اس کے علاوہ تی ای 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 س تی ڈی 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 کے جریعے بھی الگ الگ کورس پاس کر چکے امیدوار سینہ میں حصہ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی سینہ میں سیدھے اوپسر رینک میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ چار سے پانچ اوپسن بتا دی ہے ان کے جریعے آپ سیدھے سینہ میں اوپسر بن سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا کوئی بھی اس ویڈیو میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی جرور دوں گا جائے ہند جائے بھارت